اٹھائیس میں ملکی تاریخ کا نقابل فرابوش دن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے چبس برس مکمل پاکستان نے مسلم امہ کی پہلی دنیا کے ساتھی ایٹمی طاقت بننے کا احزاز حاصل کیا بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں کامیاب جوہری دھماکے کیے گئے یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے کراچی تا خیبر گلگل تا گوادر بینیا چلسے جلوس اور تقریبات کا انقاب یوم تکبیر کے موقع پر بلگ پھر میں عام تاکیر اٹھائیس میں ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا گیا یوم تکبیر بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے ناپاک ازائم کو ہمیشہ ناکام بنانے کے احد کی تجدید کا دن ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملکی دفاع پر کسی قسم کا بیرونی دباو قبول کر کے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی نے پیغام میں کہا صرفکار بھٹو کے پاکستان کے اٹھمی پروگرام کے خالق ہیں یوم تکبیر دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اتحاظ کی یاد دلاتا ہے قوم کو مسلح فواج کی جانب سے یوم تکبیر کی مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق فوج سربراہان نے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے اٹھمی تجربات کی تاریخی قامیابی کی یاد دلاتا ہے انشاءاللہ ہر قیمت پر قوم کا دفاع یقینی بنایا جائے گا اہم دن پر مسلح فواج مادر بطن کی ختمکتاری اور دفاع کے عظم کا آدھا کرتی ہے نوشیرہ میں بچلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر شہری سڑکوں پر نکل آئے مطاہرین نے پشاور اسلام آباد موچوے کو بلوک کر دیا اکبرپورا اور ملہکہ علاقوں کے مکینوں کا دریائے کابل پل پر احتجاج انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا ملکھر میں بچلی کا شارٹ فول پانچ ہزار سے تجاوز کر گیا سرائے کے مطابق بچلی کی طلب پچیس ہزار میگا ووٹ پیداوار انیس ہزار تین سو انیس میگا ووٹ ہے بچلی کی کمی کے باعث ملکھر میں چھ گھنٹے تک بچلی کی بندش کی جا رکی ہے ترجمان پاور ڈیویشن کا کہنا ہے کہ لائن لاؤسس والے علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ کی جا رکی ہے وزیراعظم کا ملک میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹیس شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم کو بچلی کی طلب اور رسد اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے گی اجلاسوں میں صوبوں میں بچلی کے حوالے سے دربیش مسائل پر بھی باکشیز کی جائے گی وفاق کی خیبر پختونخواہ میں بجلی کی فرامی چوری کے خاتمے سے مشروط لائن لاؤسس دور کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر احتفاق لوڈ شیڈنگ اور واجبات سے مطلق راستہ نکال لیا گیا وزیراعظم علی امین کنڈاپور کی وفاقی وزراء موسن اکوی اور عویس لگاری سملاقات میں بڑا پریک ٹھو بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے وفاق اور خیبر پختونخواہ کا مشترقہ اقدامات کا فیصلہ نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار مسلم لیگ نون کے نئے صدر کے لیے انتخاب آج سپہر چار سجے ہوگا صدارتی انتخاب کے لیے گیارہ امید باروں نے کاغذات نامزد کی حاصل کیے رانہ سناؤلا کہتے ہیں سب کا متفق کا فیصلہ ہے نواز شریف ہیپ کو پارٹی لیڈ کرنی ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شیخ مجیب الرحمان کے انجام سے بچائے وزیراعلا پنجاب سے مکتب ازلا کے علاقین اسمبلی کی ملاقات روٹی سمیت اشیاء خنونوشی قیمتوں میں کمی پر ماری امن عباس کو خراجی تحسین پیش علاقین اسمبلی نے عبامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی وزیراعلا پنجاب کہتی ہیں اشیاء خنونوش کے نرخ مزید بیجے آئیں گے پنجاب کے کاشت کاروں کے لیے کسان کار پروجیکٹ لا رکھے ہیں شہروں میں ہائیبرٹ بسیں چنیں گی ان نوجوانوں کو بہت سائیکل دیں گے موسی نقوی کے اسلام آباد کے شہریوں کی سہولت کے لیے پانچ بڑے اعلانات اسلام آباد میں امرجنسی سرویسز، ویس مینجمنٹ کمپنیز، سی بی دی، کیپٹل واسا، کیپٹل سیف سٹی آثورٹی قائم ہوگی وزیراعلا کہتے ہیں اقدامات کا مقصد اسلام آباد کے شہریوں کو بہترین اور خدمات پر آہم کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنائیں گے نیب کا ریمان چودہ سے بھڑ کر چالی سن کا ہو گیا قائم مقام صدر نے تمیمی آرڈننس جاری کر دیا نیب تمیمی آرڈننس کے مطابق بدنیتے پر مبنی کیس بنانے پر نیب آفسر کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کرتی گئی قائم مقام صدر یوسف رزا گلانیہ نے تمیمی آرڈننس کی منظوری دی حاضر سرویس کے ساتھ ریٹائر جج بھی انتخابی عزرداریوں سے متعلق الیکشن ٹیبونل کا حصہ ہوں گے اسلام آباد ٹریل فائف پر لڑکے کی موت کی تحقیقات جاری محمد طاہر کے قتل کی ایف آئی آر کے اقدام قتل کی دفعہ بھی شامل پولس کا ساتھ جانے والے پانچ دوستوں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ تھانال سیکٹری ایٹ پولس نے محمد طاہر کے گمشدگی کا مقدمہ قتل میں تبدیل کر دیا ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم سندھ پنجاب اور بلوچستان میں سورج آگ برسا رہا ہے دوپہر کے بعد آندھی اور جھکر چلنے کے شدید گرمی کی لہر میں کمی کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی آج سے یکم جون تک بیشتر علاقوں میں بادل برسنے کی پیشکوئی لاہور سمیت پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش متبقی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت لوڈ شیڈنگ سے مطالق اجلاس آج ہوگا بجلی کے طلب اور رسل اور لوڈ شیڈنگ پر پریفنگ دی جائے گی اجلاس میں بجلی چوری کے خلاف کاربائیوں پر پش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا جبکہ صبحوں میں بجلی کے حوالے سے برپیش مسائل پر غور کیا جائے گا پنجاب حکومت کا عوام کو ایک اور ریلیف ڈبل روٹی کی قیمت میں پچاس سے ستہ روپے تک کمی کر دی گئی سات سو پچاس گرام کی ڈبل روٹی ایک سو اسی روپے میں ملے گی چار سو گرام ڈبل روٹی کی قیمت پچانوے روپے مقرر کی گئی ڈپٹی کمیشنر لاہور کا کہنا ہے کہ نئی قیمتوں پر فوری عمل درامت ہوگا میاں نواشری پارٹی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں نون لیگ کے نئے صدر کا انتخاب آج ہوگا امی بارو کی جانب سے قاقزات نام زدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا ہے پارٹی الیکشن کمیشن کے مطابق قاقزات نام زدگی بارہ بجے تک وصول کیے گئے قاقزات کی جانش پردال دوپہ ایک بجے سے دو بجے تک ہوگی نون لیگ کے جنرل کانسل کا اجلاس چار بجے ہوگا اس سے مطالق ہمیں مزید اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے لاہور سے وقاس گوری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وقاس آج بلکل مسلمی نون کی جنرل کانسل کا اجلاس آج چار بجے نیجی ہوتر میں منقید کیا جا رہا ہے اس سے قبل جو ہے موڈل ٹون میں قاقزات نام زدگی جو ہیں وہ وصول کیے گئے امیر مقام راجہ فاروق حیدر انوشے رحمان سمیت دیگر رہنما مختلف صوبوں کے جنہوں نے کل قاقزات نام زدگی جمع کروائے تھے تقریباً دس لوگ جو ہیں انہوں نے قاقزات نام زدگی اب تک جمع کروا دیئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے مزید رہنما پہنچے جنہوں نے قاقزات نام زدگی جو ہے وہ بھی جمع کروائے اور اس کے بعد جو ہے جانچ پتال کا عمل شروع کیا جائے گا ایک بجے سے دو بجے ایک کے درمیان جو ہے وہ قاقزات کی جانچ پتال کی جائے گی تجویز کنیندہ اور سائید کنیندہ جو ہے ان کی موجودگی میں جانچ پتال کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا دھائی بجے تک کا وقت ہے قاقزات نام زدگی کو واپس لینے کے لیے جس کے پاس تین بجے جو ہے وہ امیدواروں کی حتمی فیرس جو ہے اس کو عویضہ کیا جائے گا ذرائے سے جن سے ہماری بات تو ان کا کہنا تھا کہ جن رہنماوں نے قاقزات وصول کیے تھے انہوں نے میاں نواز شریف کو ہی جو ہے اپنا امیدوار نام زد کیا ہے امیدوار قرار پائے ہیں اس طرح کوئی امکان ہے کہ جب چار بجے مسلم نگنون کی جنرل کانسل کا اجلاس ہوگا تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ بلا مقابلہ پارٹی سے خبر شامل کریں گے وزیر داخلہ محسن نکوی نے اسلام آباد کے شہریوں کی سہولت کے لیے پانچ بڑے اعلانات کر دیئے اسلام آباد میں امرجنسی سرویسز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی قیام کا اعلان کیپٹل سیف سٹی آتھارٹی بھی قائم ہوگی وزیر داخلہ محسن نکوی نے سیری اے ہیڈ کورچر کا دورہ کیا اس موقع پر محسن نکوی نے اعلان کیا کہ سیبری اسلام آباد کا بھی قیام عمل میں لائے جائے گا جبکہ اسلام آباد کے شہریوں کی سہولت کے لیے کیپٹل واسا بھی بنے گا وزیر داخلہ محسن نکوی نے کہا کہ تمام اقدامات کا مقصد اسلام آباد کے شہریوں کو بہترین اور تیز رفتار خدمات فراہم کرنا ہے انشاءاللہ جلد اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنائیں گے اسلام آباد میں مارکرہ ہلز ٹریل فائف پر پندرہ سالہ لڑکے کے حلاکت کے تحقیقات میں اہم پشرف تبکہ فائی آر میں اقدام قتل کے دفعہ شامل کر لی گئی ہیں گمشتگی کا مقدمہ قتل میں تبدیل کر دیا پولیس نے تلہا کے ساتھ جانے والے پانچ دوستوں کو بھی شامل تفتیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسے مطلقہ میں مزید ابیٹ کریں گے ہمارے نمائندہ رانہ عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ عثمان اکاہ کیجئے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی بالکل گزشتہ روز بچے کی جو ڈیڈ باڈی ملی تھی پندرہ سالہ محمد تاہا ان کا نام بتایا گیا تھا تو اس حوالے سے اب اہم پیشرفت ہے کہ جو فائی آر میں آگواہ کے دفعہ شامل تھی اس کے علاوہ اقدام قطر اور قتل کی دفعات جو ہے وہ بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تھانا تیکٹیگیٹ نے پولیس اینی محمد تاہا کی گمشدگی کا مقدمہ جو ہے وہ قتل میں تبدیل کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نوجوان کی لاش ملنے کے کیس میں جو ہے ان کے جو دوست تھے جو دو ساتھ گئے تھے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا جبکہ اس حوالے سے بھی بات سامنے آئی ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے